اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو سی بی ای ای ال کنسیپٹ بیس ایڈوکیشن لرننگ یوٹیوب چینل میں حماد احمد آپ کا ٹوٹر آج کے سیلیکچر میں ہم بات کریں گے بیکم پارٹو کی اور اس کا سبجیکٹ ہے آرڈنگ سٹوڈینٹس جیسا کہ آپ سٹوڈینٹس کو پتا ہے ہم پیپر پریپریشن سکیم کروا رہے ہیں سیپلیمنٹری سٹوڈینٹس کے لیے دوہزار بائیس کے سیکنڈ اینویل ایگزیمینیشن کی پریپریشن کروا رہے ہیں آج ہم آرڈنگ کے سبجیکٹ میں کوئیسن نمبر فائیڈ کریں گے لاسٹ میں نے پریپریس آپ کو فور کوئیسن دے رہی ہیں بہت امپورٹن میں نے آپ کو ان ویڈیوز میں سمجھائے بھی ہیں پس میں نے ہیڈنگز کو بھی آپ سے ڈسکرس کیا ہے سو سٹوڈینٹس آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھئے گا آج ہم جو ویڈیو کرنے لگے ہیں بہت امپورٹن لیکچر ہے آپ کا ٹیکنیکس آف ویریفیکیشن سو سٹوڈینٹس آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سٹوڈینٹس سے یہ ریکویسن ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز میں شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ان کا بھی بینفیٹ ہو جائے تو سٹوڈینٹس ہمارے پاس جو آج کا کوئیسن ہے وہ ہے ویریفیکیشن ٹکنیکس آف ویریفیکیشن سب سے پہلے یہ سمجھے گا کہ ویریفیکیشن کسے کہتے ہیں سٹوڈینٹس آوڈیٹر جب کمپنی کے اندر آتا ہے اور کمپنی کی بیلنس شیٹ کو چیک کرتا ہے کہ بیلنس شیٹ میں کمپنی نے ایسرڈ اور لیبیلٹی سائیڈ کو کس طرح برابر کر دیا ہے تو سٹوڈینٹس اس عمل کو کیا کہتے ہیں ویریفیکیشن کہتے ہیں کمپنی کا آڈیٹر جو ہوتا ہے یا کمپنی جس اکسٹرنل آڈیٹر کو لے کے آئی ہوتی ہے آڈیٹ کرنے کے لیے وہ آڈیٹر کیا کرتا ہے کمپنی کے ایسرڈ اور لیبیلٹی کو چیک کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کمپنی جو ایسرڈ اور لیبیلٹی برابر کر کے مجھے شو کی ہیں بیلنس شیٹ میں کیا یہ سچ میں برابر آتے ہیں کہ نہیں آتے یہ عمل کیا کہہ رہا ہے verification کہہ رہا ہے اب اس verification کو کرنے ہی لیے company کا auditor کیا کیا techniques use کرتا ہے کیا کیا طریقہ use کرتا ہے دیکھو اس کا اپنی techniques ہو سکتی ہیں وہ company کا کوئی ملازم تو نہیں ہے جو company کے rules and regulation کو follow کرے گا سو سب سے پہلے آپ کریں گے اس question کو جو paper والا question دے گا وہ ایسے ہی دے گا کہ techniques of verification یہ ایسے ہی آپ کو آئے گا آپ نے اس میں کوئی پریشانی نہیں لینی سب سے پہلے آپ نے introduction لکھنا ہے اب introduction آپ کس کا لکھیں گے verification کا verification کا چار سے پانچ لائنوں کا introduction پھر آپ لکھیں گے definitions دو دیں گے میں بار بار آپ کو ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں آپ دو definitions لکھیں گے inverted commas کے اندر لکھیں گے دو definition اور ایک چیز میں نے آپ سے یہ بھی discuss کرنی تھی بہت سے students کا یہ شروع ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سر اچھا ہم black markle نہیں use کرسکے ہیں آپ black markle ہی use کروگے میں اپنے ویڈیوز میں یہ point بتانا بھول جاتا ہوں اکثر لیکن آج میں بتاتا ہوں میرے mind میں آیا آپ یہ introduction کی جو heading دوگے یہ کس سے دوگے black markle سے definitions کے جو heading دوگے یہ وہ کس سے دوگے black markle سے اس کے اندر جو inverted commas وہ آپ blue markle سے دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کروگے آپ black markle کا use کروگے آپ لکھوگے techniques techniques of verification یہ black markle سے آپ لکھوگے verification verification اب verification کرنے کے لیے وہ کیا کیا company کا auditor techniques use کرتا ہے میں نے verification کا عمل آپ کو سمجھا دیا ہے اب number one وہ کیا technique use کرے گا وہ کرے گا physical physical existence of acid دیکھیں students میں بار بار بتا رہوں verification کا عمل کسے کہتے ہیں جب auditor company کی balance sheet کو چیک کرتا ہے اب balance sheet میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں acid تو acids میں وہ fix acid کو پکڑے گا دیکھے گا ہاں انہوں نے جو مجھے building انہوں نے جو مجھے land انہوں نے جو مجھے machinery وغیرہ مجھے furniture وغیرہ یہ show کر رہے ہیں اپنے balance sheet میں کیا وہ physically طور پر exist کرتے ہیں کیا وہ واقعی پائے جاتے ہیں physically جا کے گدام میں جا کے دیکھے گا یا جہاں پہ machine پڑی ہوگی وہاں بھی جا کے دیکھے گا کہ ہاں واقعی ہی یہ machine exist بھی کرتی ہے پائی بھی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی number one وہ یہ technique use کرے گا number two proper disclosure of asset دیکھیں اب اس point کو آپ نے لازمی سمجھایا دیکھیں اس نے کیا کیا company کے جو director وغیرہ تھے وہ auditor کو لے کے کے سر یہ دیکھیں یہ یہاں پہ نا machine پڑی ہوئی ہے اب وہ کرے گا اس کی proper disclosure company کا auditor جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ایک بندہ market سے hire کرے گا وہ کہے گا کہ آ بھئی آ کے یہ بتا machine کتنے سال use ہوئی ہے machine کے اوپر depreciation کتنی لگتی ہے اور depreciation نکال کے بتا اس machine کی above value کتنی ہے تو وہ جب proper value نکال کے وہ بندہ market سے لائیا ہوا بندہ auditor کو بتاتا ہے نا کہ سر اس کی میں نے depreciation وغیرہ نکال کے اس کی یہ بنتی ہے machine کی value تو وہ یہ دیکھتا ہے auditor کہ کیا ان company کے مالکان نے بھی balance sheet میں اتنی کی ہی company show کی یا مجھے کہ نہیں اس عمل کو کہتے ہیں proper disclosure of acid ٹھیک ہے نا students اب number three point آپ کے پاس کیا ہے number three point ہے ownership of acid اب نا وہ کیا دیکھے گا company کا auditor یہ دیکھے گا کہ یہ company کا جو acid ہے means machinery ہے یہ company کی ملکیت میں ہے کہ نہیں کہیں انہوں نے loan مکلوا کے تو نہیں لیا ہوا یہ acid تو company کا auditor یہ کیوں چیک کرنا چاہتا ہے کیونکہ دیکھو acid actual میں acid کی definition ہی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو company کی ملکیت میں ہو تو ملکیت میں رکھنے کا یہ وجہ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ company نے loan پہ لی ہو کوئی چیز ہو حالانکہ loan کو بھی pay کرنا ہے اس acid کے بدلے میں لیکن جب loan pay ہو جائے گا تب وہ company کا acid owner میں ان کی ownership میں آئے گا تو auditor نے یہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے number four جو point آپ کے پاس آئے گا acid in possession اس point کو بھی سمجھئے گا ذرا دھیان سے دیکھیں company کا auditor یہ چیک کرے گا کہ کیا یہ ان کا جو acid مجھے یہ show کروا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میری ہماری ownership میں ہے چلو ان کی ownership میں ایسے چیک کرتا ہوں کہ ان کی possession میں ہے کہ نہیں ہے وہ یہ دیکھتا ہے آپ کو پتہ ہے company کا auditor ہوتا ہے وہ دو دو تین تین چار چار ماہ بیٹھا رہتا ہے company کے اندر audit کرنے کے لیے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہاں ان کے قبضے میں ہے اگر تو ان کے قبضے میں ہوگا تو یہ اس سے کام بھی لیں گے ایسا نہ ہو کہ یہ کسی انہوں نے substitute ادارے سے لے لیا اصد کو ان کا جاننے والا تھا ان سے اصد یہ machine خرید لی ہو لے لی ہو خرید لی ہو نہیں سوری لے لی ہو اور لے کے رکھی ہو تو مجھے شو کروا رہے ہیں کہ ہاں نہیں یہ تو ہماری ownership میں بھی ہے اور ہماری possession میں بھی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے number five point ہمارے پاس ہے proper valuation of acid دیکھیں اس point کو اب آپ نے سمجھنا ہے proper valuation of acid balance sheet کے اندر جتنے بھی acid ہیں چاہے وہ current acid ہیں چاہے وہ fix acid ہیں ان تمام acid کی proper valuation کرنی ہیں یعنی کہ proper ان کو چیک کرنا ہے ان کی ریسیدیں ہیں وغیرہ جیسے debtor ہیں cash in hand ہے cash at bank ہے furniture ہے closing stock ہے machinery ہے inventory ہے یہ جتنے بھی current اور fix acid ملا کے تمام acid کو اس نے physically چیک کرنا ہے اس کی رسیدیں وغیرہ بھی slipیں وغیرہ بھی چیک کرنی ہے چیک کرنے کے بعد proper ان کی value نکالنی ہے کہ ہاں جتنے کا یہ مجھے شو کروا رہے ہیں balance sheet کے اندر تمام acid کیا ہوتنے کے ہے بھی نہیں یہ آپ کے پانچ پانٹ ہوئے گئے number six point آپ کے پاس ہے valuation of liability اب اس پانٹ کو آپ نے سمجھنا ہے balance sheet کے اندر جتنی بھی liabilities ہیں چاہے وہ current liability ہیں چاہے وہ fix liability ہیں auditor یہ دیکھے گا کہ کیا کیا کمپنی نے یہ جتنی بھی liabilities ہیں proper value سے لکھی بھی ہیں کہ نہیں لکھی ہیں proper value کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے کی جتنے کی یہ acid یا liability مجود ہے نا کیا اترے کی لکھی ہے کہیں ان کی amount کامی ہے زیادہ تو نہیں لکھی لابیلٹی کیا لائے گا اس کے پاس number seven point ہے اچھا تو students number seven point آپ کے پاس correct valuation correct valuation correct valuation کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ٹھیک ویلیو نکالنا وہ correct value نکالے گا کہ actual میں کتنی بنتی ہے number eight point ہے آپ کے پاس purchase by proper authority اس پانٹ کو سمجھئے گا دیکھیں company کا جو auditor ہے وہ یہ چک کرے گا کہ company نے جتنے بھی جو رکھے ہوئے ہیں اپنے اندر کیا انہوں نے ایک اچھی authority سے purchase کی ہے نا دیکھیں purchase 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 کیا جاتا ہے تب ہی تو وہ asset بنتا ہے نا تو company کا auditor یہ چکرے گا کہ انہوں نے جہاں سے جس vendor سے یا جس creditor ابھی تو آپ کو vendor کی نہیں پتا چلے گا actual میں نا creditor کو vendor ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جس creditor سے انہوں نے جتنے بھی assets خریدے ہوئے ہیں کیا وہ creditor ایک خود کی بھی ایک value خود کی ایک پہچان identity رکھتا ہے کہیں انہوں نے کسی criminal وغیرہ ستنہیں asset purchase کر کے رکھے اس کے بعد next point آپ کے پاس آجے گا business motive company کا auditor یہ دیکھے گا کہ جتنے بھی asset and abilities ہیں کیا یہ company کے business کے لئے یہ use ہو رہے ہیں نا جیسے مثال کے طور پر جتنے بھی company کے assets ہیں کہیں company کا مالک ان کو drawing کر کے اپنے گھر میں تو نہیں نہ دیکھے جا رہے personal use کے لئے آگے پوائنٹ آئے گا آپ کے پاس free charges اس کا مطلب یہ ہوتا ہے free charges free charges کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گروی رکھوانا آگے لکھ بھی لئے جہاں پہ یہ word لکھا ہوگا ہے نا لکھ لیں وہاں پہ گروی رکھوانا کیا company کا auditor یہ چیک کرتا ہے کہ کیا company نے کہیں جتنے بھی asset رکھے ہیں کہیں یہ گروی گروی تو نہیں یعنی کہ انہوں نے ان کو گروی رکھوا کے pledge کروا کے کہیں ان کے اوپر loan مظاہرہ تو نہیں لیا ہوا تو اگر کسی بھی asset کے اوپر گروی رکھوا کے اس کو loan لیا ہونا تو وہ asset میں نہیں لکھتے کبھی بھی اس بات کو آپ نے identify کرنا ہے so student سے یہ آپ کے پاس ایک ایسی technique تھی جو آپ اپنے paper میں show کرو گے اور یاد رکھنا میں جتنے بھی آپ کو example دیئے ہیں example کو بھی آپ اندر نہیں include کرلو کہ point آپ نے minimum ان points کی جو length ہونے چاہیے وہ دو سے تین سے چار لائنے بس ہر point کے اندر آپ نے explain کرنا ہے آپ نے mind میں یہ نہیں سوچنا کہ میری die sheets complete ہونے چاہیے جیسے آپ become part one میں کرتے ہو so student سے آپ کا complete topic تھا complete lecture تھا complete آپ کا یہ question number four techniques of verification اب تک اتنا خیار رکھئے گا اپنے اس youtube channel اللہ حافظ رکھئے گا